نمشکار دوستو میں ڈاکٹر راو مردہ ویلنس سے بول رہا ہوں میں ایک پلاسٹک سرجن اور پروش روگ وششک گیا ہوں آج کا ٹاپک جو ہم نے سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے میسٹروبیشن یعنی خست میتھون یہ وہ ٹاپک ہے جو ہر بچے کے دماغ میں جب وہ جوان ہوتا ہے آنے لگتا ہے اور جوانی تک یہی رہتا ہے کہ خست میتھون کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے تو کتنی بار دن میں کرنا چاہیے کیا اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو آج میرا مقصد یہی ہے کہ اس میں صحیح انفرمیشن پاس کرنا نہ ہی بالکل ایسے ریڈیکل بالکل بیلنس سٹیٹمنٹ جو کی سائنٹیفک بھی ہو تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ میسٹروبیشن وہ چیز ہے جو کی 99% آدمی کرتے ہیں سیکریٹلی لیکن 100% ڈینائی کرتے ہیں ہر کسی کوئی کہتا ہے پھر میں تو کبھی بھی نہیں کرتا کوئی آدمی چپکے سے اپنے دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہے ہم تو بالکل بھی نہیں کرتے ہم تو مہینے میں ایک بار کرتے ہیں دو مہینے میں تین مہینے میں اور اس سے تو مردانہ طاقت کم ہو جاتی ہے ویریہ کی کمی ہو جاتی ہے بیماری ہو جاتی ہے بعد میں سنتان پیدا ہونے میں دکھت ہوتی ہے سیکس کرنے میں دکھت ہوتی ہے میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا سب کچھ نہیں ہے یہ جھوٹ ہے 99% لوگ آدمی یہ کرتے ہیں اور اورتے بھی مینسروبیشن کرتی ہیں اگر آپ کو یہ نہ پتا ہو تو اورتے بھی مینسروبیشن کرتی ہیں تو مینسروبیشن ہست مہتن ہے کیا جب آپ اپنے انگوں کو انگوں کھیلنے کے لیے سیکسول پلیزر کے لیے چھیڑتے ہیں اپنے ہاتھ سے یا کسی ٹوائر سے یا کسی انسٹرومنٹ سے اور اس کے بعد ایجیکولیشن ہوتی ہے یہ اس کو کرنے کا پرپس سیکسول سٹیملیشن سیکسول پلیزر ہوتا ہے تو اس کو مینسروبیشن کہتے ہیں یہ بالکل نورمل ہے آدمی اس میں اپنے لنگ کے ساتھ کرتے ہیں یا اپنے نیپلز کے ساتھ کرتے ہیں اور اورتے اس کو اپنی کلائٹوریس یا ولوہ کو کسی اپنی انگلی سے رب کر کے یا کسی چیز وائیبریٹر سے یا پھر کسی پلو کے ساتھ رب کر کے انجوائے کرتی ہے یہ سبھی کلچر سبھی ریسز سبھی دیشوں میں ہوتا ہے کسی چیز کیا مینسروبیشن کرنا چاہیے یا اس کا کیا نقصان ہے جی ہاں مینسروبیشن بالکل نورمل ہے مینسروبیشن کرنا بالکل نورمل ہے تو آپ یہ چنتت نہ ہو کہ مینسروبیشن کر رہا ہوں تو میں کچھ گلتی کر رہا ہوں کوئی پاپ کر رہا ہوں کوئی غلط کام کر رہا ہوں لیکن مینسروبیشن کس حد تک نورمل ہے جو سائنٹیفک سٹیڈی کہتی ہے اگر آپ سال میں تین سو بار تک مینسروبیشن کر رہے ہیں تو آپ اپنی بولی کے ساتھ وہ فائدہ کر رہے ہیں اس سے پروسٹیٹ کینسر میں کمی ہوتی ہے اس سے پروسٹیٹ کی انفیکشن میں کمی ہوتی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے یعنی دن میں لگ بگ ایک بار یا دو دن میں ایک بار اتنی ایبریج کے ساتھ اگر کرتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہے فیزیکلی کوئی نقصان نہیں ہے یوں مینسٹروبیشن کا نقصہ نام طور پر ہوتا ہے وہ مینٹلی ہوتا ہے ہمارے من میں ایک چیز ہے اتنے سالوں سے دھارنائے بنی ہیں کسی اکبار میں پڑھا ہے کسی کہیں دیوار پر لکھا ہو پڑھا ہے کہ بچپن کی گلتیوں سے اب بھگتنا پڑھا ہے جی نہیں اگر آپ مینسٹروبیشن کرتے وقت اپنے دل میں گلٹ پچتاوہ ڈپریشن لاتے ہیں تو پھر یہ مینٹلی نقصان کرنے لگتی ہے کیونکہ آپ اتنے سال سے کر رہے ہیں اور جب بھی کر رہے ہیں ایک پچتاوہ اپنے دماغ میں لے آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے کیا گلت کر دیا تو اسے ایک ریفلیکس بن گیا کہ جب نیکس ٹائم آپ کریں گے یا جگر آپ سیکس کریں گے تو آپ کے مند میں پہلے ہی وہ ایک گلٹ کی فیلنگ ہے پچتاوہ کی فیلنگ پتہ نہیں میں کیا گلت کرنے جا رہا ہوں وہ آ جائے گی اس سے بچیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ کوئی پاپ نہیں ہے یہ کوئی غلط کام نہیں ہے بلکہ اس سے فائدہ ہوتا ہے جب بھی منسٹرویشن لیکن ہاں کوئی بھی چیز ایک طریقے سکتے کرتے ہیں اگر ایکسرسائز بہت اچھی ہے بوڈی کے لیے لیکن اگر آپ صبح سے لے کے شام تک ایکسرسائز کرتے رہو گے تو وہ نقصان کرے گی اسی طرح منسٹرویشن دن میں بہت بار نہ کریں دن میں ایک بار یا دو دن میں ایک بار اور اس کو پلیجر کے لیے کریں کافی دیر تک کریں یہ نہیں کہ جلدی سے کر کے چلے گئے کیونکہ یہ جلدی سے کرنے کی عادت جو ہے اگر آپ میسٹرویشن کر رہے ہیں تو اتمنان سے کریں وہ جو سیکسل تھوٹس ہے اس کو لمبے دیر تک چلنے دے ایریکشن کو لمبے دیر تک چلنے دے اور اس کو جلدبازی میں نہ کرنے کی کوشش کریں دن میں کئی بار نہ کرنے کی کوشش کریں وہ ایسا نہیں ہے کہ جلدبازی سے کرنے سے کوئی نقصان ہے لیکن ایک یہ فینومنا بن گیا کہ جیسے ہی آپ نے سیکسل تھوٹس ہے اور ایک منٹ کے اندر آپ نے ایجیکلیٹ کر دیا تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ سیکس کرنے جائیں گے تب بھی یہ چیز رہے گی کہ جلدی سے ہو گیا آپ اپنا کنٹرول آپ کے بوڈی کے اندر ایسا کنٹرول ہو جاتا ہے ایکچولی ایجیکلیشن ہوتی کیسے ہے ہمارا دماغ کے اندر ایک کیمیکل سبسٹانس ہے جو ایک سل سے دوسرے سیل میں جاتا ہے اگر وہ پورا نہیں جاتا تو دوبارہ پچھلے سیل میں واپس آ جاتا ہے جب وہ دوبارہ پچھلے سیل میں واپس آتا ہے تو ایجیکلیشن ہو جاتی ہے تو یہ کیلئے ریفلیکس بن جاتا ہے تو جب بھی مینسٹرویشن کریں آپ لمبے وقت تک کریں ایریکشن کے تھوٹس سیکسول تھوٹس جیادہ دیر تک لے کے آئے اس کو ایجیکلیٹ کرنے کی خوشش کافی دیر میں ایجیکلیٹ کریں اگر آپ اس طرح ایک سے مینسٹرویشن کریں گے تو یہ آپ کو فائدہ دے گی یہ نیچر کے اگیزٹ نہیں ہے ایون جانور بھی مینسٹرویشن کرتے ہیں لیکن ہاں انسانوں جتنے ریگولر نہیں ہوتے لیکن وہ کرتے ہیں یہ غلط نہیں ہے اس سے کوئی سی بہت سے لوگ کہتے ہیں اس سے ویریہ کی کمی آ جاتی ہے اس سے ویریہ پتلا ہو جائے گا اس سے کمزوری ہو جائے گی جی نہیں کوئی کمزوری نہیں ہوتی اور یہ ویریہ کا گاڑا پتلا ہونا اگر آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ جانتے ہوگے ایک دن میں دو تین بار کروگے تو لاسٹ میں اس کی قوانٹیٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے یس وہ ہو جاتا ہے پتلا لیکن ایسا نہیں ہے دو تین دن پر وہ نورمل کنسٹسنسی میں ہو جائے گا کیونکہ جو آپ نے نکالنا تھا اس وقت بوڈی میں جو بنا ہوا تو نکل چکا ہے ٹھیک ہے نا اسی لئے اس کا ولیوم کم ہوتا چلا جاتا ہے وہ دوبارہ بن جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ نورمل ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہو کہ آپ دیکھو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھ تو اپنا ڈھال کے دیکھنا نیچے ویریہ ہے اور پھر اس دیکھنا کتنا پتلا ہوگا وہ ویریہ ہے جب نکلتا ہے تو پتلا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس میں کلوٹنگ ٹائپ ہو جاتی ہے وہ گاڑا ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں پھر پتلا ہو جاتا ہے تو اس طرح کی بات تو بمجھ ہیں آپ اس میں پچتاوا نہیں رکھیں کہ میں نے کر دیا کوئی غلط کام کر دیا جی نہیں یہ غلط کام نہیں ہے منسٹروبیشن خود سے بھی کی جاتی ہے اپوزٹ سیکس کے ساتھ بھی کی جاتی ہے اور اس کو سبھی کلچر میں پرانے ٹائم سے لوگ کرتے آ رہے ہیں ہمارے کام ستر میں لکھا ہے کہ منسٹروبیشن کرنی چاہیے کس طریقے سے کرنی چاہیے لیکن کیوں کیا نقصان ہے نقصان میں نے کیا بتایا جب پچتاوا لاؤ گے اس کو غلط سمجھو گے ضرور سے زیادہ کرو گے ضرور سے زیادہ کرنے سے کیا ہے کہ آپ کے مند میں پچتاوا آتا ہی آتا ہے ایک بار کریں دو دن میں ایک بار کریں انجوائے کر کے کریں جیادہ لمبے ٹائم تک کریں تو کوئی نقصان نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے غلط چیزوں کی دھارنہ اس میں نہ لائیں دوسرا ایک دو چیزوں کو اور میں ٹچ کرنا چاہوں گا جو لوگ کہتے ہیں میرے کو سوپندوش ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے ہے کیا سوپندوش آپ کے مند میں یہ ہے آپ نے پڑھا ہے کہیں ایسے لیٹریچر میں بڑھا ہے کسی سے سن لیا کہ نہیں 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 میں سروبیشن نہیں کرنی تو وہ آپ کے اندر ہی کھٹا ہوتا رہے گا جب وہ اندر ہی کھٹا ہوتا رہے گا تو کتنا ہی کھٹا ہوگا ہے ایک بار میں تین سے پانچ ہمیل ہوتا ہے اگر آپ کریں تو تیس دن میں ڈیڑھ سو ہمیل ہو گیا ایک سال میں پندرہ سو ہمیل ہو گیا وہ کہاں جائے گا تو اس کو بوڈی نکالنے کے لیے یہ بوڈی کا نیچرل فنم نہ ہے کہ اگر دن میں آپ سیکس و تھوٹس کو آوائیڈ کرو گے نسٹروبیشن آوائیڈ کرو گے تو رات میں آ جائیں گے سبکونشنس مائنڈ میں آ جائیں گے اور جب وہ آئیں گے گریمز میں تو آپ کا گریہ نکل جائے گا ایریکشن ہو جائے گی رات کو اور وہ نکل جائے گا اور بوڈی اس سے اپنے آپ چھٹکارہ پا لیتی ہے دوسرا لوگ کہتے ہیں اسے دھات ہو گیا وہ دھات بھی کیا ہے وہ بھی اس کے ساتھ میں کور کر دیتا ہوں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں بعد میں اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بھی بنا دوں گا دھات کیا ہے دھات جب آپ کے پشاب کے راستے سے سفید رنگ کا دھوے نکلتا ہے اسے دھات کہتے ہیں ریزن ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کوئی پروسٹیٹ کی انفیکشن ہو یا کوئی اندر انفیکشن ہو جس قرآن سے وہ نکل رہا ہو یا پھر جب آپ بہت دیر تک مینسٹرویشن نہیں کریں گے تو پشاب کے ساتھ کیونکہ دونوں کا راستہ سیم ہے وہ تھوڑا تھوڑا لیک ہوتا رہے گا اس کو لوگ کہتے ہیں اگر آپ کو پشاب میں جلن ہے دکت ہو رہی ہے تو کوئی انفیکشن ہو سکتی ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے ویسے نکل رہا ہے تو آپ مینسٹرویشن کر لیجیے اس کو دھات کے چکر میں نہیں پڑیں تو یہ سب میں بتانا چاہ رہا تھا کہ مینسٹرویشن ملز اور فیملز دونوں میں نورمل ہے صحیح طریقے سے کریں لمبے ٹائم تک کریں ایک دن میں ایک بار سے زیادہ نہ کریں اس کا کوئی نقصان نہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے آپ کو لگا اس میں صحیح انفرمیشن تھی تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں تاکہ ہم آپ کو پاس اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کیا کیا نئے ویڈیو کیا نئی انفرمیشن ہم آپ تک دے رہے ہیں جو بھی امانداری سے صحیح انفرمیشن اور بیلنس ایسے نہیں میڈیکل سائنس کی وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے آپ کا کوئی کمنٹ ہے تو آپ نیچے کر سکتے ہیں تھینکیو وری مچ آج کے لیے اتنا ہی کل کوئی نیا ٹاپک discuss کریں گے اسی سے ریلیٹڈ تھینکیو